بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹوک لاؤگز امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور حیرت سے ہوں گے سب لوگوں کے جانمال کو اولادوں کو عزت کو اپنے حمد زمان میں رکھیں آمین سم آمین آج میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گے گلاب زامن کی ریسپی جو کہ ہم بریڈ سے بنائیں گے اور بہت ہی گھریلو انگریڈنٹس کے ساتھ بن کے تیار ہوگا اور انتہائی مزے دار جیسے اوریجنل ہوتے ہیں سیم ایسے ہی ٹیسٹ ہوگا لیکن کچھ ٹپس این ٹریکس ہے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے جس سے ہی آسانی سے گھر پہ ہی ریڈی ہو جاتا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا شیرہ بنانا ہے جس کو چاشنی بھی کہتے ہیں جتنی اماؤنٹ کا ہم نے جتنی کونٹیٹی ہم نے پانی لینا ہے سیم اتنی کونٹیٹی ہم نے شوگر لے لینا ہے اگر ایک گلاس پانی اتنا ایک گلاس ہی شوگر جیسے آپ نے بھی دیکھا اور کیونکہ ہم نے اس کا چاشنی بنانی ہے تھوڑا ٹھک ٹھک ہو اس کو رکھنا ہے اس لیے سیم کونٹیٹی دونوں کی رکھنی ہے ہم نے تین سے چار لائچیٹ ڈال دینی ہے پاورڈر ہے پاورڈر ڈال دینی لائچیٹ ڈال دین اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح سے ہلاتے رہنا ہے ساتھ ہم نے اس میں لائمن ایٹ کرنا ہے اور وہ جو ایک تارسی بنتی ہے تھوڑی چپ چپاہٹ کے لئے اس کے لئے یہ مسٹ ایٹ کرتے ہیں اور یہ جی میں کھولتے ہیں مجھے لگ گئی تھی ہاتھ پہ نشان پڑ گئے تھا یہ کیا بڑا اسنس ہے یہ کچھ کترے ڈال دیں اس سے بہت اچھی مہک اور فلیور ڈیویلپ ہوگا شیرے میں جو کہ گلاب جامن میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گا آگے جا کے اب آپ دیکھیں کہ یہ تھک ہوگیا اس کا کلر بھی چینج ہوگی شیرے کا اور وہ تارسی بھی بننا شروع ہوگی تھی اب ہم نے لے لینا چار سے پانچ ادد بریڈ کے سلائس ٹھیک ہے اس کو ہم نے سائرز کورنرز کو ہٹا دینے کیونکہ وہ براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور ہارڈ بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے تو اس کو ہم نے ریموف کر دینا اس کو ضائع نہیں کرنا اس کے بریڈ کمز بنا دینے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اس کو آپ بلینڈر میں بلینڈ کریں اور وہ بن جائیں گے آپ یہاں پہ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو کرش کر سکتے ہیں یہ تو آپ اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں میں بس ہلکا سا کرش کر کے ویسے بھی اس کا آٹا سا ہم نے گونہ ہے ڈوب بنانی ہے تو دودھ ہم نے ہلکا ہلکا ڈالنا ہے روم ٹمپریچر اور اس کو تھوڑا سا گونہ ہے جب تھوڑا سا یہ گیلا سا ہو جائے ہم نے دو سے تین چمچ میں ملک پاورڈر ڈال دینا اپشنل ضروری نہیں ہے ہے تو ڈال دینی تو نہ ڈالیں بس زیادہ فلیور سے زیادہ میٹھا میٹھا اور مزے کا ہو جاتا ہے ہم نے یہاں پہ جو ہے ہم نے ایک چمچ ڈال دیا آئیل یا گھی ڈال لیں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے آسانی انگریز بتاتی ہوں جو ہمارے کچن میں ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہوں بس ان کو ہم نے مسل مسل کے جو ہے ایک ڈو بنا لینے میک شور کہ ڈو جو ہے وہ سٹیکی سی ہوتی ہے اس کی اور سٹیکی ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گلاب جوان بلکل صحیح بننے والے تو ہم نے یہاں پہ ہاتھوں کو گریز کرنا ہے آئیل کے ساتھ ہم نے یہاں پہ پانی کے ساتھ ہاتھ گلے کر کے اس کی وہ نہیں بنانے بالز نہیں بنانے بس سمپل سے ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے یا بڑے جتنے آپ کو صحیح لگتے ہیں آپ اس کے بالز بنانے لیکن آپ نے یہاں پہ آئیل سے ہاتھ گریز کریں اور ساتھ ساتھ بتائیے کہ کومنٹ سیکشن میں کس کس کو گلاب جوان پرسند ہے اور کس کس کو رزگولے پرسند ہے کوئسچن میں اس طرح کے فن کے لئے کرتی ہوں تاکہ ہمارا ریلیشن آپ اس میں سٹونگ بڑھنے ہمارا آپ اس میں اٹریکشن ہوتا ہے تو کومنٹ سیکشن تو آپ ضرور بتائیے گا ہم نے یہاں پہ آئیل لے لینا ہے تھوڑا سا ڈیپ فرائی ٹائپ ہم نے اس کا آئیل لینا ہے ہم نے میٹیم فلیم پر تھوڑا سا گرم کرنا ہے جیسے ہم ڈالیں ہلکہ ہلکہ بابلز آنا شروع ہو جائیں ایک دم سے تھنڈا بھی نہ ہو نہیں تو ایک دم سے بیٹ جائے گا اور اندر سے کچھا کچھا سا رہ جائے گا زیادہ تیز ہوا تو کلر آ جائے گا اور اندر سے تب بھی کچھا رہ جائے گا تو ہم نے اس کو ہلکہ ہلکہ سا 3 سے 4 منٹ میں فرائی ہو جاتے ہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتے اچھا ہمارا جو شیرہ بہت ابلوا بھی نہیں ہے لیکن تھنڈا بھی نہیں ہے اس کو بھی ہلکہ سا گرم ہونا چاہیے اور ہم نے جو یہ گلاب جامن بنائے ہیں یہ جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں اور میک شور کہ آپ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ اس کا ایکولی کلر آئے ہر طرف سب کے ایکولی ایک جیسا کلر آئے ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی انگل سے جو ہے وائٹ وائٹ سا رہجے بس اس کو ہم نے گرم گرم جو ہےنا شیرے میں ڈال دینا ہوتا ہے اگر ہم اس میں تھنڈا ڈالیں گے یا شیرہ تھنڈا ہوگا تو یہ اچھے سے ایبزورب نہیں کر سکیں گے گلاب جامن اس پوائنٹ پر ٹھیک ہے وہ اوپر سے ہی پھر گلہ گلہ ہوگا اندر سے اس کے اندر تک رس نہیں جائے گا اس کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ شیرہ بھی نیم گرم ہونا چاہیے بہت گرم بھی نہیں اور گلاب جامنی بھی گرم گرم آپ نے اپنے آئٹ کر دینا بس ہم نے اس کو پھر تھوڑی دیر رکھی رکھنا ہے تاکہ وہ اچھے سے ایبزورب کر لے اور آپ دیکھیں کہ اندر سے اتنے سوفٹ ہے ہم نے کوئی بیکنگ پاورڈر نتھنگ کچھ بھی نہیں ڈالا تھا ایکسٹرا ہم نے سمپل جو ہے نا بیٹ سے اور گوندہ ہے اس کو دودھ سے اور اتنے مزے کے گلاب جامن بن جاتے ہیں گھر پہ بہت ایزی بن جاتے ہیں کوئی اس میں لمبی چوری جو ہے اس کی لسٹ نہیں ہے گریڈنس کی اور مشکل ریسپی بھی نہیں ہے آپ لوگ گھر پہ بنائیے گا مجھ سے میرے سال ضرور ٹرائے گئے گا شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگوں کا کس طرح سے بنا اور کیا ایکسپیرینس رہا آپ لوگوں کا اور میں تو ایک ساتھ ہی کھا گئی تھی دکھاتے دکھاتے تھمز اپ کیونکہ مجھے پرسنلی بہت پسند آئے تھے مجھے ویسے بھی غلاب جمل زیادہ پسند ہے اور میرا ڈیسائٹ کیسے ہوا تھا کہ آج میں نے غلاب جمل بنانا ہے بہت خوبصورت موسم تھا پادر لائے تھے فل بارش بھی تھی اس کے اگلے دن بھی بارش ہوئی تھی تو یہ موسم مجبور کر دیتا ہے اس لئے چیزیں بنانا پر خیر ویڈیو پسند ہے لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ